فنڈز کی کمی صفائی کمپنی کنگال تنخواہے نہ ملنے پر صفائی ورکرز کی دو روز سے ہڑتا عملے کا کڑا اٹھانے سے انکار شہر میں جگہ جگہ کڑے کے ڈھیر لگ گئے بازاروں اور گلیوں میں رکھے کڑے دان بھر گئے داغفن پھیلنے سے شہریوں کا گزرنا محال چیک مل گیا پیر کو تنخواہے دیں گے ترجمان الوی ایم سی ہول روڈ اور جیل روڈ کے بعد اب ٹیمپل روڈ کی باری بھاری مشینری سے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری سرکاری ارازی سے دکانیں مسمار کر کے راستہ صاف کیا جانے لگا ریم مارکٹ میں بھی تجاوزات کی مسماری انتظامیہ نے دکانوں کے باہر پڑا سامان اٹھا لیا ریلوے انتظامیہ کی غفلت کروڑوں روپے کی خراب کوچس کا بار بن گئی کھلے آسمان تلے پڑی کوچس سے سامان چوری ہونے لگا بازل آئین انڈیا پاجیک پر درجنوں کوچس کا سامان نور لوہا نشائی لے اڑے متعدد بار کوچس میں آگ لگنے کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں شاد باغ میں سرکاری ارازی پر قائم ڈسپوزل کی ارازی واگزار بواسہ ڈسپوزل کی سترہ کنال ارازی پر تعمیرات مسمار جگہ واگزار کرا لی گئی ایم ڈی نے ارازی کو کمپلینٹ سینٹر ڈیکلیئر کر دیا قیمتی ارازی پر نیا منصوبہ شروع کرنے کے لیے مختلط اجابیر زیر غور ایم ڈی باغ سا نصیر آباد میں ماں بیٹے اور سوتیلی دادی کا بہیمانہ قتل زیر احراست ملزم عظیم کے سنسنی خیزن کشافات ملزم کی مقتولہ روبی سے دوستی تھی روبی نے ساس کو قتل کرنے پر اکسایا ملزم کا اطرافی بیان ساس کو قتل کر دیا تو روبی نے شور مچا دیا مقتولہ کے دھوکہ دینے پر تیش میں آ کر اسے بھی بچے سمیت قتل کر دیا روبی کے شوہر عمران واقع میں ملوث نہیں ملزم عظیم ایس پی موڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مصوب نے پریس کانفرنس میں ملزم کو پیش کر دیا سانیہ موڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت نئی جی آئی ٹی نے شہباز شریف رانہ سناؤلہ کو کل طلب کر لیا سینئر پولیس افسران کے بیانات ریکارڈ ہو چکے جی آئی ٹی نے عوامی تحریک کے بیانات بھی کلم بند کر لیے مریم نواز کی جنہ اسپتال آمد والد کی عیادت کی کارکنوں کا رش بدنظمی سے بچنے کے لیے سخت انتظامات کارکنوں کی وارڈ میں داخلے کی کوشش پولیس نے پیچھے ہٹا دیا اسپتال کے باہر خواتین لیگی کارکن جمع قائد کے حق میں نعرے لگائے جلد سے ہتیابی کے لیے دھوائیں نواز شریف کا جنہ اسپتال میں دسوار روز انجیوگرافی معامہ بن گئی ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان نے ملبہ حکومت پر گرا دیا بولے انجیوگرافی کا حکومت کو ہی پتا ہے میڈیکل بورڈ صحیح سے مطالق بہتر بتا سکتا ہے بھارتی ٹیماتر نو مور اہلیان لاہور کا بھارتی ٹیماتر کا مکمل بائیک آٹ جاری ٹیماتر ضروری نہیں دہی استعمال کریں گے شہری یک زبان سرکاری لسٹ میں ٹیماتر دس روپے سستہ دکانوں پر پھر بھی ایک سو بیس روپے کیلو ملنے لگا ٹیماتر کا توڑ لیمو اور دہی جماعت اسلامی نے بھارتی ٹیماتر کے کلاف مہم شروع کر دی بھارتی مسنوات کے بائیک آزم دستکتی مہم جاری وادت کولونی توار بزار کے باہر کیمپ لگا لیا سبزی عوام کی پہنچ سے دور میار بھی گر گیا شادمان اتوار بازار میں مہنگائی کر آج سبز مرچ ادرک اور بھنڈی کی سینٹری مکمل گلشن راوی اتوار بازار سے سٹالز ہٹانے پر دکاندار سرافہ احتجاج بازار کی انتظامے کے خلاف نارے بازی دکانداروں نے سرہ سڑک بلوک کر دی بغیر نوٹس بھی سٹالز بند کروائے گئے مظاہرین کا الزام دکاندار سامان اٹھا کر گھروں کو جانے پر مجبور بھارت میں پاکستانی فن و ثقافت کھیل اور تجارت پر پابندی پریس کلپ کے زیر تمام افواجہ پاکستان سے اظہاری جبجہتی سیمینار صوبائی وزیر اطرات فیاسول حسن چوہان صدر پریس کلپ ارشد انساری ادھاکار علیمار ریشم میرہ شاہدہ منی وارث بے گا اور دیگر کی شرکت سردی کی شدت کم مگر گیس پھر بھی کم گیس بندیش کے خلاف سندر کے مکین سرا پہت جاج اہل علاقہ نے ملتان روڈ بند کر دی کھانا پکانے میں پریشانی ہوتی ہے گیس دی جائے مظاہرین کا مطالبہ سرد موسم میں بھی ڈینگی کے وار جاری حکومت خام اجتمع شائی مزید تین مریضوں میں ڈینگی کی تشخیص چنگی کی تیس سالہ غزالہ کچھا سادہ کی چار سالہ منسا اور رائیون کریہاشی چوبیس سالہ شبیر حسین ڈینگی میں مبتلا ایک ماہ کے دوران دو سو اٹھاور مشتمع مریض سامنے آگئے کلمہ چوہ کے قریب الائٹ بینک میں لگی آگ بھجا دی گئی فائی بریگیٹ کی چھے گاڑیوں نیاغ پر کابو پایا آگ سے بینک کا ریکارڈ پر نیچر اور دیگر سامان جل گیا آگ شورٹ سرکٹ کے بائیس چھٹی منزل پر لگی چھٹی ہونے کے بائیس کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ریسیو حکام سروچز اسپتال میں پندرہ سالہ لڑکا وجاہت سعید زامبہاک لواہکین کم بیجنہ طور پر ڈاکٹرز پر علاج نہ کرنے کا السام بیٹی کی آنکھوں میں خون بہنے پر اسپتال کی امرجنسی میں لائے ڈاکٹرز نے چک کیے بغیر وارڈ میں منتقل کر دیا جہاں وہ دم توڑ گیا مداثرہ خاتون مزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیر پنجاب کی ڈسٹریٹ کانسلز کے لیے چورانوے کروڑ روپے کے فنڈز کا اجرا میٹرو پولیٹن کورپریشن لاہور کو سولہ کروڑ روپے دیے گئے بلدیاتی داروں کو غیر ترقیاتی اور ٹرانزیشن فنڈز مل گئے محقبہ خزانہ پنجاب نے فنڈز منتقلی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا یکم مارچ سے میٹرک امتحانات کا آغاز ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف کی ڈیوٹیان لازمی خرار ڈیوٹی نہ کرنے والوں کے خلاف کا روائی ہوگی محقبہ خیار ایرڈیوکیشن نے آگاہ کر دیا موٹرو پولیس نے تین سالہ بچی کو والدین سے ملوا دیا بچی کا رشتہ دار ملتان سے چیز دلوانے کے بہانے اٹھا لائیا تھا موٹرو پولیس نے بچی رشتہ دار کو لوہیکین کے حوالے کر دیا چبرجی کی تزین و آرائش کا منصوبہ محکمہ اور کیالو جی کی غفت دو سال کا منصوبہ تین سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا تاریخی اور ثقافتی حصیت کے حامل چبرجی کی تعمیر مرمت کے لیے ساٹھ ملین کی رقم خرچ کی جائے گی چھٹی اور سہانہ موسم گورنر ہاؤس کی سیر کو چلیے گورنر ہاؤس میں میلے کا سما رہا ساملیز کی بڑی تعداد امدائی بچوں کی خوب موج مستی اچھل کود شٹر سرویس کے بھی مزے علم و عدب کے شوقین افراد کا اکٹ الحمدہ آرٹس کونسل میں لٹری فیسٹیول کا آخری دن تاریخ سیاست عدب سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال منٹو کے حالات زندگی پر سلیمہ حاشمی، آئیشہ جلال اور خالد احمد کی پینل گفتر لاہور ہائی کورٹ ججز اور یوکے بیریسٹر کے مابین دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ ہائی کورٹ ججز نے چھے وکٹ سے میچ جیت لیا جسٹس عبدالسامی خان کو آل راؤنڈرز کار کردگی پر مین اوز دو میچ قرار دے دیا گیا جلانی پاک میں ججز نے بہارہ کی مناسبت سے ڈاک شو کا احتمام مختلف نسلوں کے خوبصورت کتے توجہ کا مرکز بنے رہے موسیقی